شہریوں کی مشکلات ہم نہیں سکی ہیں سبزی گھی دالوں کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب چینی خریدنا بھی شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو کیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مارکٹ میں چینی اب بھی ایک سو ستر سے ایک سو نوے روپے فی کلو میں مل رہی ہے جو ہماری قوت خرید سے باہر ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں سمنا موجود ہے ہمارے سال سمنا بتائیے گا جی دیکھیں بڑھتی ہوئی مہنگائی تھمنے کا نام نہیں لی رہی اور جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو آج کل چینی ایک اہم موضوع بنا ہے کیونکہ چینی کی مسلسل قیمتوں میں اضافے سے شہری کافی زیادہ پریشان تھے آئے روز مسلسل قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا چینی کی قیمتیں ایک سو نوے روپے فی کلو تک جا پہنچی ایسے میں حکومت اور شگر ملس مالکان کے درمیان مذاقرات بھی ہوئے میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے جو یہاں سے چینی لینے آئے ان سے بات کر لیتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا چینی کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں چینی یہ ایک سو چالیس روپے بھی جو کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے چینی سو روپے کے اندر ہی ہونی چاہیے غریب آدمی کو اور باقی جو چینی کے حال ہے ابھی بزار میں ایک سو نوے بھی لوگ جو لوکل میں بیچ رہے ہیں یہاں ایک سو چالیس اس کا ریٹ ہے ابھی میں خریدوں گا تو پتہ چلے گا چینی کیا بھا ہوا یہاں جی ان کا یہی کہنا ہے کہ چینی تو مہنگی ہے جبکہ یہ بھی کہا جارہے کہ چینی ایک سو چالیس روپے فی کلو میں فروخت کی جائے گی لیکن قیمتیں جو ہیں وہ سو روپے کے اندر اندر ہی ہونی چاہیے یعنی کہ ساٹھ سے ستر روپے فی کلو میں ہونی چاہیے جبکہ دکاندار ہے منمانی قیمتوں میں بھی فروخت کرے جبکہ چینی جو ہے بازاروں میں دستیاب بھی نہیں ہے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں مزید استقام لائے جائے تاکہ عام شہری کو ریلیف مل سکے ٹھیک ہے سمنا بہت شکریہ آپ کا یوٹریٹی سٹورز بھی شہریوں کو ریلیف پہنچانے میں ناکام ہے اسلام آباد کے سب سے بڑے یوٹریٹی سٹورز سے چینی خائب عام سارپین کے لیے بیس کلو کا آٹا اٹھائیس سو چالیس روپے میں فروخت ہونے لگا ہے شہری مایوس گھروں کو لوٹنے لگے ہیں اسے پر بات کر لیتے ہیں سوہلے آباسی ہمارے ساتھ موجود ہے سوہلے بتائیے گا جی بلکل یوٹریٹی سٹورز جن کا بنیادی مقصد شہریوں کو ریلیف پہنچانا تھا وہ اپنے بنیادی مقصد میں ہی ناکام دکھائی دیتے ہیں اور اسلام آباد کے جو بیشتر یوٹریٹی سٹورز ہیں وہاں پر اس وقت چینی غائب ہے یہاں پر آپ کو چینی میسر نہیں ہوتا یوٹریٹی سٹورز پر بلخصوص جو سبسٹی ختم کی گئی ہے عام سارفین کے لیے اس کے بعد ہمیں یہاں کی صورتحال جو ہے وہ عام مارکیٹ سے جو ہے وہ زیادہ مختلف دکھائی نہیں دیتی یہاں پر جو شہری آتے ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بنزیر انکم سپورٹس پورام کے سارفین ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے جو میڈل کلاس ہے وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل نہیں کی گئی جس کے بعد وہ جب یہاں پر خرداری کرنے آتے ہیں تو یہاں پر جو ان کو نرخ بتائی جاتے ہیں ان میں اور عام مارکیٹ کے جو نرخ ہیں اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا یہاں پر جو مختلف زوری اشیاں ہیں جو دالیں ہیں جو چاول ہیں اس کے علاوہ جو روز مرہ استعمال کی اشیاں ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جس کے بعد شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے چینی اور آٹا کے نرخ سستے کریں ان کی دستیابی کو بھی حقینی بنائیں ساتھ ساتھ جو دیگر اشیاں زوریاں ہیں ان کی قیمتیں بھی کم سے کم رکھی جائیں تاکہ شہری یوٹیل سٹور سے آ کر آسانی سے خریداری کر سکیں